اسلام علیکم ویلکم ٹو شان پریزنس محبوبز کچن کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے ہیں آہ شان کے ریسیپیز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے جسٹ ان امیزنگ کومبینیشن یہ سپائس بلینڈز جو ہیں دی آر لائک میں تقریباً کوئی بیس سال سے میں بھی کام کرتا رہا ہوں کسی کمپنی کے ساتھ اور کافی سارے سپائس بلینڈز تیار کیے بٹ جب وہ سپائس بلینڈز بنایا ہے تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ کتنا ٹیکنیکل کام ہے اور کتنی باریکی کا کام ہے کیا کچھ شامل کرنا پڑتا ہے کس ریشو میں شامل کرنا پڑتا ہے کوکنگ ٹائم کو دیکھ کے ہوئے شامل کرنا پڑتا ہے یہ سائنس جو ہے یہ پوری سائنس ہے اور جس کو پرفیکٹ کیا ہے شان نے بہت سارے ریسیپی بلینڈ ریسیپی میکسز بازار میں اویلیبل ہیں اور ان کی بہت ساری ریسیپی مجھے تو مجوریٹی ساری پسند ہیں لیکن جو سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں ان میں ایک کڑائی بھی ہے اور کڑائی کی جو مسالہ ان کا ہے میں نے ایک دو تین اور برینڈ بھی ٹرائے کی ہیں اور کامپنیشن اس طرح مسالوں کا یہ کمپنی بیسیکلی پوری دنیا سے یہ بہترین کالیٹی کے مسالے خریدتی ہے اور پھر ان کا کامپنیشن بنتا ہے جہاں پہ کالیٹی بھی کوئی کمپرمائز نہیں ہے اور کڑائی جب آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ کو پتا ہے اگر آپ مسالہ بنانا شروع ہو جائیں تو آپ کوئی بہت بڑی رینج چیزیں آپ کو ایٹ کرنی پڑیں گی بٹ اس ریسیپی میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی مسالے میں سب کچھ ہے اور آپ کو پروپر کڑائی والا فلیور مل جائے گا سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی یہاں پہ ہم نے مٹنگ کو تھوڑا سا پکا لیے آلموسٹ آف ڈن ہے آپ بھی ہی کیجئے گا کڑائی جب بھی بنائیں کیونکہ سٹارٹنگ سے بھی ڈال سکتے ہیں ہم مٹنگ کے ساتھ بنا رہے ہیں آپ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بیف کے ساتھ بہت اچھی بنتی ہے بیف باؤنگ کی کوشکی اور اس کو پہلے سے تھوڑا سا ہاف ڈن کر لیں گے تو آپ کا کام بڑا ہیزی ہو جائے گا اور جلدی بن جائے گی کڑائی اور ساتھ میں اس کی تھوڑی یخنی بچ گئی تھی تو ہم نے یخنی یہاں پر رکھیو اس کا بھی استعمال ہوگا سب سے پہلے ادھر آتے ہیں اور اس میں ہم شامل کریں گے میٹ کو تھوڑا سا میرینیٹ کرنا ہے یہ بڑی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے یہ ادرک اس میں شامل کیا ہے لیسن شامل کیا اور اب اس میں آ جائے گا شان کا کڑائی مسالہ ریسیپی مکس اور یہ اس میں شامل ہوگا گوش میں ہم اس کو گوش کو میرینیٹ کریں گے اگر آپ اس طریقے سے کڑائی بنائیں گے آپ دیکھیں گے اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے گا یہ پیکٹ لیا اور پیکٹ لینے کے بعد اس کو کھولا اور اب یہ سارا مسالہ آ جائے گا یہاں پہ اچھا جی اب ہم نے سمپلی اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اگر آپ مٹن استعمال کر رہے ہیں تو میرے خال میں سے تقریباً تین چار گھنٹے مسالہ لگا کے رکھیں گے آپ دیکھیں گے بہت مزی کڑائی بنے گی اور اگر آپ چکن کو اس کے ساتھ بنا رہے ہیں تو پھر اس کو ایک گھنٹا ڈیٹ گھنٹا بھی کافی ہے مرینیشن کی مسالہ اچھی طریقے سے لگا کے ادھرک لیسن اور اس کو ہم نے تھوڑی در کے لیے چھوڑ دینا ہے ہمارا پاس چونکہ ٹائم کم ہوگا کب مو بیش کو ایک ڈیڑھ دو گھنٹا رکھیں گے اس کو مسالہ لگا کے لے جی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ریسیپی دو حصوں میں بنے گی سو سب سے پہلا کام یہاں پہ ایک یہ چولا پہ آن کر دیتے ہیں اب اس میں ایک کپ کوکنگ آئل استعمال ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم نے ٹیمارٹر بھی پکانے ہیں ٹیمارٹر پکانے کے دو طریقے جو میں بیس سمجھتا ہوں عمومن ہوتا ہے کیا ہے کہ ٹیمارٹر کا چھلکہ ہے یہ بہت تک کرتا ہے کڑائی میں وہ بڑے لمبے سے پیسز نہ چبائے جاتے ہیں اور نہ موں میں اس کا اچھی فیل آتی ہے اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ ٹیمارٹر کو ابلتے پانی میں ڈالا اور تقریباً دو تیر منٹ پکایا پھر اس کے بعد نکال کے اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈالنے بس چھلکہ اتر گیا پھر زندہ بات یہ اتار کہ ہم نے اس کو چھلکے کو الگ سے ٹیمارٹر کو پکا لیا اور چوپ کر لیا ہے یعنی یہ تھوڑی دیر لگے گی اس کو پکنے میں سو ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ لے لیتے ہیں آئل یہ آدھا کپ ککنگ آئل یہاں پہ آگیا اور آدھا کپ ککنگ آئل یہاں پہ آگیا تو ٹیمارٹر آپ سلائز کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو پتا ہے اس کا چھلکہ جو ایرون آپ تنگ ہوتے نہیں تو میں بہت تنگ ہوتا ہوں میں نے بہت سارے لوگ کو دیکھا ہے تنگ ہوتے ہیں ایوین جو بازار میں آپ کڑائی بنتی ہے اس کا چھلکہ اتارتے ہیں وہ لوگ وہ پکتے ہوئے اتارتے ہیں ہمارے لیے یہ سب سے آسان طریقہ یہ اس کو اُبلتے پانی میں ڈالا دو تیر منٹ اس کے بعد چھنڈے پانی میں بہت آسانی سے اُدھر جاتا ہے اس کو رفلی چاپ کر لیا اچھا جی یہاں پہ ہم نے ٹیمارٹر پکنے رکھ دیئے اور یہ پک چکے ہیں تقریباً اس میں پندرہ بیس ویسط باقیے ٹائم ایک اور ہم نے کام یہ کرنا ہے اس کی جو یخنی ہم نے زائے نہیں کرنی یہ یخنی بھی اسی میں شامل کر دیں گے تو ٹیمارٹر تھوڑے سے پک جائے گے اس کو جب تک پکنے چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں ہم نے میٹ مارینیٹ کیا تقریباً ڈیٹھ دو گھنٹے کے لیے سب سے پہلا کام اس میں باری کٹی بھی تھوڑی سے ادرکھ اس کے بعد اس میں شامل ہو گا یہ مارینیٹڈ مٹن چلے جیس کے ہم نے تھوڑی سی بنائی کرنی ہے پانچ سے چھوڑی منٹ میکسیم اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے اگر کچھا گوش شامل کر رہے ہیں تو پھر پانی اس میں شامل کرنا ہے ہم نے تو ہاف دن اس کو کیا ہوا ہے تو ہم اس میں جو تھوڑی یخنی بچی بھی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اس کو کیا میکس اور اب دیئے ٹیمارٹر ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا تھا یہ تقریباً گل چکا ہے یہ بھی اس میں آ جائے گا اور اس کے بعد اس کو کیا میکس مٹن میں تقریباً میرے حساب سے کوئی دس منٹ سے پندرہ منٹ کا ککنگ ٹائم ہے ٹیمارٹر بھی اس میں مزید گل جائیں گے پانی بھی خوشک ہو جائے گا اور مٹن بھی گل جائے گا اس حساب سے رکھئے گا ٹیمارٹر اس ٹیم شامل کریں جب آپ کو پتا ہوگی دس پندرہ منٹ کی اس میں گنجائش ہے اس کے ساتھ ٹیمارٹروں کا جو ذائقہ ہے یہ بھی ڈیویلپ ہو جائے گا ٹیمارٹر ہمیشہ شروع میں بالکل ایڈ نہ کریں اثر وائز جو کڑھائی کا اصل صحیح ٹیسٹ آپ کو آتا ہے وہ نہیں آپ آئے گا ٹیمارٹر اور گوشت بالکل مکس ہو جائے گے ہم نے اس ٹیسٹ پر اس میں ٹیمارٹر شامل کرنے جب یہ آلموسٹ پک چکا ہو ستر اسی فیصد پھر ہم نے اس میں ٹیمارٹر شامل کر دی اب اس کو پکائیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ ٹیمارٹر بھی اس میں گل جائے اور پانی بیس میں خوشک ہو جائے پھر آپ کو بتاتے ہیں کیا کریں کوئیک ریکیپ آپ کو دیتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک کلو مٹن کا گوشت لیا آپ چاہے چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور ایک کلو مٹن کے گوشت میں ہم نے پورا شان کا کڑائی مسارہ لگا کے ایک ایک کھانے کا چمچ ادرک لیسن شامل کر اس کو میرینیڈ کرنے پانچ چھ گھنٹے چار گھنٹے جتنا آپ سے ہو سکے سب سے بہتری ڈیش آپ کے لیے تو ہم نے اس میں میرینیڈ کیا اس کو اور آدھا کلو ٹیمارٹر لے کے اس کا چھلکہ اتار لیا باول کر کے آدھے کپ کوکنگ آئل میں اس کو تھوڑا سا پکایا پندرہ بیس منٹ پچیس منٹ تھوڑا نرم ہوا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے آدھا کپ کوکنگ آئل لیا اس میں تقریباً ایک دو کھانے کا چمچ باریک کٹی ہوئی ادرک کو تھوڑا سا فرائی کیا جیسے ادرک شامل کریں گے بڑے مزے کی خوشبو آئے گی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہم نے اس میں مٹن میرینیٹڈ جو تھا وہ شامل کر دیا اس کو تیز آنچ پہ تین چار پانچ منٹ فرائی کیا پھر ہم نے اس میں پانی شامل کر دیا اور یہ جو ٹیمارٹر تھی بھی شامل کر دیا ہے اور اب یہاں پہ پک رہے ہیں اور میکسیمم پندرہ سے بیس منٹ کے اندر یہ ہماری مزے کی شان کی کڑائی تیار ہو جائے گی اچھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کوئی ایسی ڈش کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہا گھر میں پکانا ہے فار ایسی ڈش کونسی پہلی ذہن میں آتی ہے جس کو آپ کے یار یہ بناتے ہیں کڑائی آلویز کڑائی مجھے کچھ سمجھنا آرانا ہوتا ہے نا کہ آج کیا پکائے بس میرے لئے کڑائی ہے اور کڑائی آپ دیکھیں اتنی فیمس ڈش ہے کہ کراچی سے لے کے خیبر تک جتنے شہر ہیں ہر شہر کے اپنے سٹائل کی کڑائی ہے ہر جگہ اتنے سارے ریسٹرانٹ اور ہائی وے ہائی وے پر میرے خواب میں جو سب سے زیادہ بکھنے والا اور بننے والا ایٹم ہے وہ کڑائی ہے چاہے وہ مٹن ہو چاہے وہ چکن ہو اور بہت پسند کی جاتی ہے اور شان کا کڑائی مسالہ اب یہ پک رہا ہے اس کی خوشبو واہ واہ مدد پراپر جس کو کہتے ہیں نا کہ کھلتے کے ساتھ ہی پیکٹ پکنا شروع ہوئی اور کڑائی کی خوشبو آپ کو آنی شروع ہوگی یہ سب سے اچھی بات ہے اب اس کو ہم پکائیں گے دس سے پندرہ میٹھ جیسی اس میں پانی تھوڑا خوشک ہو جائے گا ہماری کڑائی ہو جائے گی تیار جس میں چند اور چیزیں شامل ہونی اینڈ میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب ایک اور کام ہم نے کرنا ہے اور وہ بہت اہم کڑائی میں ہری مرچیں دیارت سے مست اور اس کے لئے ہم نے یہاں پہ ہری مرچے لی اور سمپلی آپ نے ایک ہری مرچ کو دو ایسوں میں تقسیم کرنا ہے باس آپ اس کو چھوٹے سائز بھی کٹ سکتے ہیں کچھ لوگ بلکل باری کٹتے ہیں اس کو ہم ہاف کریں گے تو زیادہ اس کا اچھا ریزالٹ آئے گا کڑائی میں جو لک ہوتی ہے وہ عام طور پر اس طرح کا کٹا ہو تو زیادہ بہتر رہے گا ہری مرچے جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ تھی تیکھی نہیں ہے مناسب تیکھا بنے تو چھے سے آٹھ حضر آپ اس میں شامل کر دیں اور اگر زیادہ تیکھی آپ کے علاقے میں ہیں پھر کم استعمال کیجئے اور اگر آپ کڑائی کو زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں پھر زیادہ کر دیجئے یہ آگئی اس میں ہری مرچے ہیں اچھا ہری مرچے آپ نے بہت پکا ہی نہیں ہے میرے صاحب سے ایک آٹھ منٹ پک جائیں تو بہتر ہے اس کا بڑا اچھا فلیور اس ساہم آتا ہے جب مرچ تھوڑی سی زرحال کی سے کڑک ہوتی ہے بعد جو کشنوں کو اس میں گلی بھی پسند ہے that's up to you but I would think کہ اس کو تھوڑا درہ کڑکپن اس میں ہونا چاہیے اب اس میں ہم شامل کر دیں گے اپشنل ہے یہ تھوڑا سا مکھن یہ مکھن شامل کیا اور اس کے ساتھ کڑائی کا زہیکہ اور بہت بہترین ہو جائے گا سو سمپلی مکھن شامل کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے گوش بہترین گل آئے لیکن گوش کا بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا ہونا چاہیے کہ بلکل مو میں ٹوٹے لیکن پیسیز نہ ٹوٹے یہ یہ کڑائی کے ساتھ ایک اور سب سے بڑی ٹریجیڈی میں سمجھتا ہوں جو ہو جاتی ہے کہ گوشت اور کوک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کڑائی کے لک نہیں رہتی سو میک شور کہ ہلکا سا بائٹ اس میں ہو اور تھوڑا سا آپ سمجھنے کے عام جو سالن وغیرہ میں گوشت جلتا ہے اس سے تھوڑا سا ہلکا سا درہ کڑکپن زیادہ ہو تھوڑا سا زیادہ نہیں لیکن اتنا گلاوہ نہ ہو کہ جب آپ مکسنگ کر رہے ہیں کیونکہ کڑائی میں مکسنگ بہت ہوتی گوشت ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ آگیا اس میں آخری آئٹم ہرا دنیا ہو لے جی بٹن کڑائی تیار شان مسالے کے ساتھ اگین ٹرائے کیجئے گا اور بہت ہی مزے گا مسالہ ہے جسٹ امیزنگ ان کی جتنی بھی ریسیپیز ہیں ان میں بہت سارے چند ایسے مسالے ہیں سارے کے سارے ایسے لیکن چند ایسے ہیں جو ریلی ریلی سٹینڈ آؤٹ اور گھر میں اگر آپ کورما بنا رہے ہیں کڑائی بنا رہے ہیں نیہاری بنا رہے ہیں بریانی بنا رہے ہیں یہ مسالے تو حلیم بنا رہے ہیں شان کے علاوہ اگر کوئی کمپنی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیسٹ آپ کو دے سکتی ہے جو شان مسالے میں that's it یہ ہوگئی ہماری آج کی ریسیپی موسیقی